موسیقی نمشکار بیوئرز جیپو ڈالوگ USA پہ آپ کا ہاردک سفاگت ہے ہماری چینل کو پلیز لائک سبسکرائب اور سپورٹ کریے ہم آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خبریں لاتے رہیں گے اور بیشہ ایسا رہے گا کی میں خبروں کی چرچہ نہیں کروں گا میں خبروں کا ایمپیکٹ اور ایمپلیکیشن کے بارے میں زیادہ چرچہ کروں گا تو آج چلتے ہیں شری مہاپروش ارویند کیجری وال جن کے بارے میں جب میں دو ہزار چودہ میں جب الیکشن ہوا تھا بھارت کا پہلا جو کہتے ہیں جب سوادینتا دیواز کی لڑا ہی الیکشن ہوئی تھی پہلی سوادینتا دیواز کی تو اس وقت میں میں یہاں یو ایس میں تھا ہی تو آئی ٹی وی کے شو میں بڑا ڈسکرشن ہوتا تھا تو میرا وہاں پہ ہوا تھا بیواد اور چرچہیں جو ہوئی تھی وہ اربند کیجری وال نرندر موڈی جی اور کانگریس پارٹی کے بارے میں ہوئی تھی یہ بات جیدہ سنیے گا ضرور بڑا ایمپورٹنٹ سا ہے وہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ان سیت سمیہ میں میں نے پہلی بار کرویند کیجری وال جی کو مہا نوٹنکی بولا تھا یہ ریکارڈ پہ ہے ایکچولی آئی ٹی وی کے شو میں دیکھیں گے آپ تو تو یہ تو کافی سال ہو گیا تو ویڈیو تو ملے گا تو جرور دکھاؤں گا میں آپ کو تو میں نے ان کو نوٹنکی کہا تھا اسی سمیہ میں اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ انسان جو ہے دھوکی باج لگتا ہے اس نے کرپشن کی جو انہ ہزارے کی جو کرپشن والی جو کرپشن والا مدہ لے کر کے جو آگے اپنے آپ کو استحفید کیا اس نے وہ میری نظر میں میں نے اس کو بلکل دیکھ لیا تھا میری نظر میں آ گیا تھا تو میں نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اروند کیجری وال مہا نوٹنکی ہے اور یہ دھوکہ دے گا اور یہ فری بھی ہے چلیے اتنے سالوں کے بعد آج اس کی جو حالت ہو رہی ہے آپ کو سارا پتہ ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ جرور کہوں گا کہ مجھے اپنے اندر سے بہت ہارتک پرسنتہ ہے کہ اس بندے کی کرپشن کی جو ساری جو اس نے سڑین ترے رچا ہوا تھا اپنے آپ کو کروڑپتی بنانے کے لیے وہ سامنے آکے ننگا ہو گیا تو اس نے تو چالاکی سے عام آدمی پارٹی کر کے اس نے آپ شبد کا استعمال کے لیے آپ شبد کو اس نے ہتھیا لیا کہ اب تو آپ کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ ہیں کون تو یہ سوچی ہے اس بات کو کہ یہ بندیا اتنا وہ کہتے ہیں بیہار میں ہمارا ایک شبد ہے دھرفندے والا بندہ ہے کہ اتنا دھوکے باج ہے کہ آج اس کے طرف سے آپ دیکھیں کس طرح سے اس کو اس نے یہ سارا کام کیا اور اس کی جو شراب کی جو ساری پالیسی تھی ایک سائز میں کس طرح سے اس نے وہ تھے نا میسیس بھٹو کے حسبن زرداری صاحب ٹین پرسنٹ یہ کیسے چھ آٹھ دس پرسنٹ پہ یہ اس نے وہی طریقہ اپنایا کہ کس طرح سے دکھاؤ ایک کرو کچھ اور دھوکے بازی کا سب سے بڑا نمونہ ہے تو میں نے ان کو شروع سے ہی نام بھی بدل دیا تھا میں نے اروند کچھرا والا اور انہوں نے سارے دیش کو سارے لوگوں کو کچھرے میں ڈال دیا دیکھئے پولٹکس کتنی اس کی بھینکر تھی کہ سب کو بولو فری دیں گے اور فری دینے کے نام پہ اس نے سارا کچھ ہنگامہ اٹھایا کتنے سارے پیسے اس نے سرکار کے پیسے جنتہ کے پیسے اس نے کس طرح سے اپنے کو ایڈبرٹائز کیا سارا یہ سب آپ جانتے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ اور امپلیکیشن کانگریس پارٹی والے کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جس کانگریس پارٹی کو اربین کیجریوال بلکل گندی طرح سے گھنونے طرح سے بدنام کر رہا تھا یا سچ بول رہا تھا جو بھی کہہ دیجئے کہ کانگریس پارٹی کی کرپشن کے بارے میں وہ کہتا تھا نا کہ کسی میں دم نہیں ہے کہ سونیا گانڈی اور آہول گانڈی کو اندر کر دے آپ کو سب پتا ہے لیکن اس نے سارے کے سارے گھٹ بندن بھی کیے تو اس آدمی کی جو حرکت ہے کتنی نیچتہ والی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں لیکن ایک اور بڑا مددہ ہے جس طرح سے اسے میکسے سے اوارڈ ملا تو یہ جو اوارڈز ہوتے ہیں یہ بھی پولٹیکل ٹول ہیں اس بات کو بھولیے گا نہیں خاص کر کے وہ اوارڈز جو ڈیموکرسی اور نوبل پیس پرائز وغیرہ جو ملتا ہے ملالا کو بھی نوبل پیس پرائز کیا کیا تھا اس نے اس کے ساتھ بہت دکھت گھٹنا ہوئی تھی میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن اس نے کچھ کیا تو نہیں تھا تو جیسے پریزیڈن براک اوباما کو نوبل پیس پرائز دے دیا کیا کرنے کے لیے ایبن براک اوباما جی نے اس نوبل پیس پرائز کے سماروں میں انہوں نے بھی کٹاکش مارے تھی اس پر سوچئے اس بات کو سوچئے گا یہ جو ہے ان کا جو ویدیشی ایجنسیوں کے ساتھ جو ان کی جو ساتھ گاٹ تھی موہ میں رام بغل میں چھوری کے یہ ایگزامپل بن کے نکلے ہیں ارویند کیجریوال موہ میں رام بغل میں چھوری لے کے گھمنے والے لوگ ہیں مجھے یاد ہے جب آئی ٹی وی کا ڈیویٹ ہوا تھا یہاں پہ تو دو چار آئی آئی ٹی کے لوگ جو تھے اس اس ڈسکشن میں وہ بلکل اپنا یہ کہتے تھے کہ آئی آئی ٹی کا بندہ ہے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے پولٹکس میں آ رہا ہے کلین بندہ ہے میں نے ان سے یہی کہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ موڈی تو گھدرا والا آدمی ہے اس کو کیسے آپ سپورٹ کرتے ہیں تو میں نے اس دن یہ بھی کہا تھا دو ہزار چودہ کا جو ٹی وی شو تھا میں نے اس میں بلکل یہ بات بلکل دعوے کے ساتھ کی تھی کہ میرا امپریشن یہ تھا کہ موڈی جی جیتیں گے بکوز وہ کرم یوگی ہیں کیونکہ وہ کرم یوگی ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ موڈی جی نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا میں نے کانگریس کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ کانگریس پارٹی کو جو بھی ووٹ دیتا ہے مجھے تاجب سا ہوتا ہے میں نے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اتنا سارا جاننے کے بعد کانگریس پارٹی کی ان ساری حرکتوں کو جاننے کے بعد کہ جس طرح سے کانگریس پارٹی نے سسٹیمیٹکلی سسٹیمیٹکلی سارے ووٹنگ گروپس کو کو بلکل ایکسپلوئٹ کیا کانگریس پارٹی نے بلکل ایکسپلوئٹ کیا انہوں نے ہندووں کے ساتھ تو کانگریس پارٹی ہمیشہ سے اس کو ایکسپلوئٹ کرتی رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ کانگریس پارٹی ہمیشہ ووٹ بینک کی طرح ان کو جو ہے کیرٹ اور سٹک دیکھے کھیلتے رہے ان کے ساتھ ہم تمہارے لیے کریں لیکن ان کے لیے کیا بہت وقت بورٹ سے لے کر کے کانونی کاریوائی لے کر کے مسلم ووٹوں کو کیا بہت لیکن مسلم بیک وڑیر ہے یہ سوچی یہ بات تو انہوں نے مسلم کو بھی بے وکوف بنایا اور سکھوں کو بے وکوف بنایا کیونکہ 1984 کی حدسہ تو آپ کو بتا ہے تو کانگریس پارٹی نے سکھوں کے اتنا ان کا نرسنگ ہار کیا لیکن مجھے تاجوب اس بات کا ہوتا ہے کہ کونسے لوگ ہیں جو آج بھی کانگریس پارٹی کا سمرتن کرتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے تو آئیے پھر واپس اربینت کےجریوائی وہ اس وقت پہنچ گئے تھے ایک بوانڈر سا بند کر کے مودی جی سے کے لڑنے کے لیے گئے تھے سوری ورانسی تو اس میں کیوں گئے تھے یہ آپ کو بتا دوں اس بات کو میں نے اس بات کی بھی چرچہ کی تھی کہ جس طرح سے مسلم سمودھا ہے جس طرح سے وہ ہندو تیر سستلوں پہ جا کے اپنی پاپولیشن بڑھاتے ہیں کشمیر کا کیا ہول ہوا دیکھئے ان دنوں کہ ورانسی میں مسلم پاپولیشن بھی بہت جادہ ہو گئی ہے اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس ووٹ بینک کو کیپچر کر کے وہ مودی کو ہرا سکتے ہیں نتیجہ کچھ اور نکلا یہ تو ہم سب جانتے ہیں آج ورانسی کی کیا تھاٹ بنی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کس طرح سے ورانسی کی پنر ستھاپنا ہوئی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں تو ارون کےچری وال اس طرح کا بھائیوہ آدمی ہے جو کہتے ہیں دیکھن میں چھوٹ لگے گھاو کرے گمبیر وہ کہاوا تھے نا یہ وہی بندہ ہے اس کے لیے یہ جو ہے پورا کا پورا نوٹن کی ہے یہ تو ایکچولی یہ تو ایجیٹیٹر انچیف ہے اس کا کام ہی وہی تھا کہ یہ ایجیٹیشن کرتا رہے اسی میں اس کی شاک بڑھتی تھی اس مدے پہ لے کر کے اس مدے کو لے کر کے لیکن ایک بڑی اس نے دلی کا شاشن جیتا الیکشن میں تو بہت لوگوں نے کہا تھا کہ موڈی جی شیڈ نوٹ ہاف سرندرڈ بی جی پی بی جی پی ابیلیٹی تو کنٹرول ڈیلی میرا اس وقت مد تھا کہ شاید وہ ایک انٹریسٹنگ چال تھی کہ آپ سب کچھ جی سکتے ہیں دلی تو سنٹرل ایڈمنیسٹریٹر ایریا ہے تو یہ جو جو ایڈیٹیٹر انچیف ہے اس کو دلی کا چیف منسٹر بنا کے اس کو آپ شاشن میں ڈال دیجئے یہ جب شاشن میں آئے گا تو پھر ایڈیٹیشن نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اسے کام کرنا پڑے گا اور جو ایڈیٹیٹر انچیف ہوتا ہے جب اس کو کام کرنے کا بھار سوپا جاتا ہے تو وہ آدمی باکھلا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو اس کا جو اسلی روپ ہے وہ سامنے آنے لگتا ہے وہ کرپشن کے نام پہ آپ دیکھ رہے ہیں this is very important to bear in mind کیونکہ ارویند کےچریوال وہ انسان ہے جو چھل پرپنچ کر کے لوگوں کو بے وکوف بناتے رہے سب کچھ مفت میں دیکھ کر کے انہوں نے پوری جنتہ کو بے وکوف بنایا ڈلی کا کیا حال ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی گیا ہوں وہاں کے جنتہ بطنی ترست ہے لیکن اس بات کو یاد رکھئے گا بہت ہی important ہے tool kit operator operation کے یہ مکھے پروکتہ ہیں مکھے کارے کرتا ہیں پروکتہ ہی نہیں مکھے کارے کرتا بھی ہیں اس لیے tool kit operation ہوگا democracy کی fault line جو freedom ہے اس پہ یہ کھیل کھیلیں کیونکہ بولیں گے کہ مجھ پہ ایسا لانچن لائے جا رہا ہے مجھے BJP موڈی مجھے براباد کرنے پہ لگے ہیں لیکن بھارتی جنتہ کو بھارتی voter کو یہ سمجھ نا پڑے گا دھرمو رکشتی رکشتی رکشتہ یہ آپ کو ہمیشہ اٹھ کرنا پڑے گا یہ جو رام جی کا جو پران پرتشتہ ہوئی کاشی میں وارانسی میں اس بات کو آپ دیکھ نا پڑے گا کہ رام جی جب بنواس میں گئے تھے دھرم کی رکشتہ کے لیے اسی طرح سے ہمیں آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا ارویند کیجری وال وہ ایک انسان ہے جو ہر فالٹ لائن آف ڈیموکرسی کو ابھی ابیوز کرے گا وہ بالکل لے گا کیونکہ یہ بات کو مان لیجیے کہ اس مووی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ میں ہمیشہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھوانٹیج آف کمپیشن آف سوسائیٹی آف رول آف لاؤ اس بات کو یاد رکھے گا اور اگر ست میو جیت ہو نا ہے تو ست کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو نا پڑے گا انہی ویچار کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اروند کیجری وال آپ شبد کو اس نے برباد کر دیا اس آپ شبد کو ہمیں پنر اپنانا پڑے گا صحیح طریقے سے وہ آپ نہیں وہ تم بھی نہیں وہ ایسا انسان ہے جسے کی سزا ملنی چاہیے اور اس سزا ملنے کے لیے we have to ensure کہ وہ democracy کی freedoms اور fault lines کو exploit نہ کر سکے بہت بہت دھنیوار پلیز لائک سبسکرائب and support our channel and give your feedback سبسکرائب جائیتی